میں فرحان انڈین میڈیا بک سے جہاں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم لیگل سریز شروع کریں گے مسٹر تاہیر کے ساتھ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں اور آج کا جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ فیملی سے ریلیٹڈ ایشو ہم ڈسکس کریں گے تو تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اور اس سریز کو شروع کرنے کے لیے تو تاہیر بھائی میرا پہلا کوششن آپ سے یہ ہے کہ ہم جو یہ پہلا اپیسوڈ بنا رہے ہیں وہ فیملی ریلیٹڈ ایشو کے اوپر ڈسکس کریں گے تو یہ بتائیے کہ جہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ بگ کرائیم کے جو نمبرز ہیں اس سے کہیں جیدہ فیملی ڈسپیوٹ کے کیس ہیں اس کا ریزن کیا ہے لیکن آپ نے بلکل صحیح بولا آج کے زمانے میں جو فیملی ڈسپیوٹس بہت ہو گئے ہیں اگر ہم کسی بھی ایک محلے میں جائیں گے گھری میں جائیں گے تو کوئی بھی ایسا کرنی ملے گے جس کے میں کوئی فیملی کا کوئی فیملی ڈسپیوٹ نہیں ہوا ہوگا یہ اس کی وجہ ہے سیمپل سی کیا ہے اب جو کیا ہو گیا کہ ایک تو میڈیا کا بہت زیادہ ایکسپوزور ہو گیا ہم سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ایکسپوزور ہو گیا اور اب سب کو انفارمیشنز ان کے فنگر ٹپ میں ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہتا ہے تو فیملی میں کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رہتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ایک کانونی کلحے کا روپ لے لیتی ہیں اور وہ کانونی لڑائی کا سبب بن جاتی ہیں اور اسی جکر میں فہر سارے فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور آج کیا ہو گیا کہ لوگ نیکلر فیملی بہت زیادہ ہے فیملی میں جوائن فیملی نہیں رہتی کیونکہ جوائن فیملی میں کچھ رہے گا تو دو آدمی کے اگر ہزبین و وائف کے کوئی ڈسپیوٹ ہو گئی تو تیسرا آدمی ہوتا تو سمجھانے کے لیے منانے کے لیے اب کیونکہ سمال فیملی ہیں نیکلر فیملی ہیں تو ہزبین و وائف کو خود وہ لوگ انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں تو جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں چاہتے بھولو اور کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز کو لیے وہ کریٹ کرتے ہیں اور اس لیبل تک جاتے ہیں کہ وہ کیس کی شکل لے لیتی ہے آپ نے کہا کہ حقوق کے لیے حقوق کے لیے یا اپنے آن بان اور سان کے لیے ہم جھکیں گے نہیں ساید اس کے وجہ سے زیادہ ہی ہوتا ہوگا کیونکہ حقوق کا مطلب کچھ اور رہا نہیں نہیں حقوق کا اصل میں کیا ہے لوگوں کو لگتا ہے وہ ان کا حقوق ہے مثال میں ان کو اپنا حقوق نہیں ہے اسلام میں ہے اور میریج لائف میں کیا ہوتا ہے ہزبینڈ اور وائف کے دونوں کے حقوق خود کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بھی ان کو ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ لوگ اپنے حقوق سے پہلے جانے دارے دوسرے کے اپنے ذمہ داری پوری کرنے پہ دھیان دیں گے تو یہ کام زیادہ نہیں ہوئے گا اگر کوئی ایک مرد آپ کے پاس آتا ہے اور کمپلین کرتا ہے تو وہ کمپلین کا سکل کیا ہوتا ہے کس طیب کی بات آپ کے سامنے پرزنٹ کرتے ہیں دیکھیں آج کے زمانے میں جو کمپلینٹ آتی ہیں عام طور پر میں جتنے بھی کمپلینٹس لے کر آتے ہیں ہزبین سے ان کا ایک ہی کمپلینٹ ہے اس کے پاس بھی کمپلینٹ میری بیویف کا ایک ایک مارٹل افیر ہے اس سے کسی بات چیت کرنے اور اس شک کی کوئی وجہ نہیں رہتی اس کی سفر کی وجہ رہتی ہیں اس کی وجہ رہتی ہیں کسی سے بات کر رہی تھی میری باتیں بات کر دی پھر میں اس کو فون کرنے بہت کوشش کی اس شک سے بات شروع ہوتی ہے اور یہ شک سے یہاں دیا ہے اور عام طور میں فیملی جو پرولم شروع ہوتی ہیں جو کسی سے جو لیگلائز میٹر شروع ہوتا ہے وہ عام طور میں ہزبین کی طرف سے نہیں ہوتا ہے اور ہمیشہ وائیف کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ سوسائیٹی میں کیا ہے ایک فیمنیزم کا ایک کریس ہے اور سب کو بھی معلوم ہے اور سب کو بھی معلوم ہے عورت کی طرف جدہ جھکا ہوئے میں اس پہ بھی آؤں گا کہ عورت آتی ہے مرد جو آتے ہیں چاہتر ایکسٹر مارٹل کی رہتی ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں چکر ہے نہیں صاف لفظوں میں بولا کہ لوگوں کو سمجھ میں آجائے سننے میں شاید خراب لگے چکر کی بات ہے تو نہیں میں بولا شک شک کیا تو کوئی علاج نہیں ہے اور یہ شک کے اوپر کلوز کر دوں چپٹر جب تک ہزبینڈ وائیف کی اندر پیار محبت نہیں ہوگا یہ شک تو پیدا ہوگا اور جتنا اپنا پن نہیں ہوگا جب آپ اس فیملی میں دیکھئے ایسے مہتر جادے آتے ہیں کہ آپ لوگ آفتے ہیں کہ جہاں پہ لگاؤ نہیں ہے اور ہر روز بیٹھ کے بات کرنے کیا طریقہ نہیں ہے کہ چلو ہم ایک دوسرے سے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں وہاں یہ اس ٹائپ کا شک کا معاملہ ہے فران صاحب آپ کو شاید معلوم نہیں ہوں گا میں تو بہت ایکسپین دوں گا شادی کے پچیس پچیس سال کے بعد کیسے لے کے آتے ہیں شادی کے پچیس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد دس سال کے بعد اور شادی کے تین دن کے بعد بھی کیسز آتے ہیں تو ایسے کیسز ہیں تو اب تو یہ مرد آتے ہیں تو شک کا معاملہ لے کے سال میں جسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ آج کل کیا ہے ایک فیمنیزم کا سمانہ ہے اور اور توں کے اندر سے اندر سے ان کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو دوسرے سنس میں لے 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 وہ لوگ آج کے کیا ہوگیا پہلے پہلے ورکی مومن کا کنسپٹ نہیں تھا ورکی مومن کا کنسپٹ ہوگیا ورکی مومن کا کنسپٹ ہوگیا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے انڈیپننم جینا اس انڈیپنند لائف میں اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی اسے لگتا ہے کہ میری لائف کو یا میری انڈیپینڈنس کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل ایک بڑے کرائیم کی طرح سمجھ لیتی ہے اور ایک بڑی ایک مولڈیڈ سٹوری ایک عام طور پر ہر جگہ ایک سٹوری جاتی ہے اور یہ سٹوری سوسائیٹی میں ایڈوکیٹر نے ہی بنائی ہے سٹوری ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ اس نے شادی کے تائم میں دوری مانگا تھا اب ہر بار دوری مانگ رہا ہے اب ہر بار ضرور کی ضرور کی ہے اور اب ہر بار یا بہن کے بات سنتی ہے اور ہر بار یا بہن کے بات سنتی اس کے رہے ہمیشنگ ہمیشنگ کرتا ہے اب ہر بار یا کچھ بھی خالی نہ کراتا آپ کو س successful милли redundant یہ برای بار گزر ضروری ہے ایول Faith cdng رہا ہے جوڑی کے پیسے کے نام سے بجاننا چاہتے ہیں جوڑی کے پیسے کے نام پر یہیسی کو دولتے ہیں وہیں مجھے ایسی کی طرحیس کی طرحیقت کی طرف پر قیمت کے نام جلاسی پر قلیتے ہیں تو کیلوڑی کے پیسے کے ذریعے دل سے میرے لڑکی کا مچھوڑ ہے لڑکوں کی گھر میں آتی تو ہمارا کانسپٹ کیا ہے لوگوں کا انڈین سوسائیٹی کانسپٹ کیا ہے وہ لڑکی آئی ہے انہیں ایجسٹ کرنا تو مطلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ جو لڑکوں کا الیگل ڈیمانڈ ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں لڑکی جو سادی کر کے آتی ہے اس کے دل میں یہ ملال ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت دبے ہوئے پریوار سے تھے کمزور تھے تب بھی انہوں نے ہم سے دبا کے پیسہ لے لے بول تو نہیں پاتی ہے اپنی پوزیشن کا فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ درد لے کے آتی ہے تو اس درد کا ایمپیکٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے ہمارے جو انڈین سوسائیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی جب گھر سے آتی تو لڑکی گھر والوں کا براویہ کیا ہے لڑکی اس میں ایجسٹ کرنا بلکہ ہونا ہی چاہیے ایک جو لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے تو وہ لوگ اس کو کمفرٹ کرنے وہ لوگ اس کے لئے کوشش کرنے کیا ہے تو وہ کرتے ہیں تو وہ جب کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی دراریں پیدا ہوتے ہیں جو درار بن کے رہتے ہیں دری اور بڑی ہوتے ہیں تو یہ بتائی ہے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں مطلب کمپلین یہ کس کلاس میں کیا ہے بی کلاس ایک کلاس پہلے کیا تھا جو لوگ کلاس جو کمپلینٹی تھی وہ لوگ جادہ تھا اس معمولے آتے تھے ابھی کیا ہوگیا اب ہر کوئی کلاس ہی باقی نہیں بچی ہر کلاس میں کمپلینٹس ہیں چاہے وہ لوگ کمپلینٹس ہیں چاہے وہ لوگ کمپلینٹس ہیں چاہے وہ لوگ کمپلینٹس ہیں چاہے 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 لوگ کمپلینٹس ہیں مجھے خرچ کا پسا دینے تا ہر off سوڑا ڈیفرنس آجاتا ہے جیسے کہ لوگر کلاس میں اسالٹ کی اٹروسٹی کی کمپلین آتی ہے مجھے کلاس میں مجھے انڈیپینڈنٹ جینے نہیں دے رہا ہے مجھے کھرچا نہیں کرنے دے رہا ہے مجھے کچھ کمفرٹ نہیں دے رہا ہے مجھے ماب سے ملنے نہیں دے رہا ہے وہ آتی ہے اور ہائر کلاس میں بلکل ایکسکلوسیف اس کا ایکسٹرامیٹر افیر ہے ٹھیک ہے تاہیو یہ بتائیے پوچھنا نہیں چاہیے لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کلائنٹ آتے ہیں یہ کیا مسلم لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا نون مسلم میں زیادہ ہیں دوری کے بارے میں پوچھ کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مسلم لوگوں میں دہج لینا منع ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کتنا لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں نہیں دہج لینا ہم نے صرف مزیدوں میں سن لیا ہے اور ہم نے جماعتوں میں سن لیا ہے دہج کے ساتھ اور دوری سسٹمی کے دوری میں جب ہوجود ہے جب کچھ پرسناتی دہج کے نام پر تھی پیسے کے نام پر مینی موڈیگی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ دوری اس موسلمیدی جیسے ہیں ہندو موسیمیدی جیسے ہیں فائدہ کیا بھی دوری میں آنے کا یہ ہم نے اپنے اس ساتھ دوری میں کمیننس کر لیا ہے اور ایک اور چیز جو لوگ بہت زیادہ اسلام سمجھ جاتے ہیں ریلیز بننا کو کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ الگ طریقے سے کرتے ہیں کہ انہوں نے سوچ لیا کہ کئی لوگوں نے سن لیا کہ یہ نرکی کی دعوت حرام کرنا کیا کرتے ہیں؟ ولی میں کی دعوت ہم لوگ کریں گے اب فرض کہے ہے لڑکے والی میں کی دعوت کرنا اُس میں بھی لڑکے والی میں دعوت ہم کر لیں گے ایک کام کرنا ہے تم شادی محل پر کرا دینا یا دعوت کا عددہ خرچہ کر لیں گے بلکہ اسلام میں کیا ہے کی ولی ماں لڑکے کی ذمہ داری ہے اور اس نے اپنی استاد کے ساتھ سے کرنا ہے لڑکی کی طرف سے تو کوئی دعوت ہی نہیں ہے مگر میں بتا رہا ہوں ہے طریقہ کیسے کرتے ہیں اپنی شان دکھاوہ کرنے کے لیے اس طریقے سے کرتے ہیں اور جو دہیج کے معاملے میں جو کمپلینٹ جو آپ نے بولا ہے کمپلینٹ سے زیادہ آتی ہیں تو یہ کمپلینٹ دہیج کی کمپلینٹ مگر جو ایکسٹرامائٹلی کمپلینٹس ہیں یہ نون مسلم بہت زیادہ ہے موسلم میں پرسنٹیج کم ہے تھوڑی سی ایکسٹرامائٹل کے کمپلینٹ نون مسلم کے اندر بہت زیادہ ہے تو اچھا یہ جو کمپلینٹ لے کے آتے ہیں ماننے یہ لڑکی اگر آتی ہیں تو وہ خود سے آ کے کمپلینٹ کرتے ہیں یا ان کے ریلیٹیو جیادہ تر ریلیٹیو اس میں دیکھیں جو بھی مسئلہ شروع ہوتا ہے اسلام میں کیا ایک طریقہ ہے کیسے مسئلہ کو سول کرنا پہلے دسکشن پھر کانسلیشن پہلے دسکشن پھر کانسلیشن موسیقی اس کے بعد سپریشن ہے تو کیا ہوتا ہمارے سوائیٹی میں آج جیسے میں نے بتایا کیسے مسئلہ میں کیا رہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ لڑکی گھر والے ہو چاہے لڑکے گھر والے ہو چاہے لڑکی کی ماں ہو چاہے لڑکے کی ماں ہو چاہے لڑکے کا باپ ہو چاہے لڑکے کی ماں ہو چاہے لڑکے کے دوست ہو اگر آپ کوئی بھی ایک ہزبین یا وائک کسی کے پاس کوئی پرولم لے جائیں گے تو کبھی بھی وہ پروپر سلوشن نہیں دیتے ہمیں چاہے گا ہے بھڑکانے کا سلوشن دیتے ہیں اور سب سے پہلے ایک اوٹومیٹک سلوشن دیتے ہیں بھڑکانے کا سلوشن نہیں دیتے ہیں بھڑکانے کا علاق کرنے کا سلوشن دیتے ہیں ماں باب لڑکی ماں بولتے ہیں ہم دیکھ لیں گے ماں تیر کو پچھے سال تک میں نے پھلا نہیں میں اپنی بیٹی کو پھلا لوں گا لڑکے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ گئی تو کیا ہم دوسری شادی کرائیں گے جیسے تین طلاق کا قانون بنانا ہے دوسری شادی کا بھی قانون بننا چاہیے تبھی لوگ مسلمانوں کا قلعہ گے یہ آن بان شان کی بات ہے اور جو سوسائٹی میں جو ہم نے جو موقع دیا ہے اپنے پرسنل لوگ کو مسیوز کر کے دوسروں کو ہمارے پر انگلی اٹھانے کے لئے موقع مل جاتا ہے اور ہمارے قانون بنانے کا موقع مل جاتا ہے تو طایر بھей� eliminated اس کے لئے عنہ کی務 mercado اس کے لئے عنہ کیا بتایا ہے اسلام نے پورا guarante talented救igkeit کا انقام د�چ ہے اگر آپ کو ک spl کر دیا جئے معرویی استنوجائی ہیں اگر آپ کےواجرے کے حلط اطاقت ، قرآن نے کہا ہے کہ پہلے پتی بتینی طرح کیا ہے اپنی اپنا دوسرے سے علاوات کریں اگر جو نبری باکیل جو گفت ہیں ان لوگوں کو بلا کے اپنے طرف سے ذمہ دار بنا کے وہ لوگ کیا کرنا ان کی پرولم سول کرنا تو آپ کو کیا صحیح وکیل اور صحیح گوام ملے گا آج کار نہیں صحیح وکیل لوگ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں نہیں اگر مان لیے کوئی جوڑی اگر کوئی کوشش کرے تو ہے آپ لوگ آپ باہر جانے کے پر میں کیا بتا چاہوں گا جو گھر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری پہلے آتی ہے نہیں میں وہی بات سمجھ گئے گھر کے اندر بھی اگر ایک ہزبینڈ وائف ہوتا ہے ایک لڑکی کے طرف سے بیٹھے لیکن وہاں بھی لوگ سلجے نہیں ہیں میں اسیرے تو بتا رہا ہوں اصل میں کیا ہے پہلے بتایا بات شروع کرنے سے پہلے کہ جب کوئی بھی پرولم لے کے آتے ہیں وہ کوئی بھی انکہ صحیح ایڈوائز نہیں دیتا کوئی بھی انکہ ایڈوائز نہیں دیتا کیونکہ اس کی دو وجے ہیں پہلے کیا تھا عورتیں کیا ہے زیادہ کام نہیں کرنے جاتے تھے آج عورتوں کے دار فائنیشل پر انڈیپینڈنس آگئی ہے پڑی لڑکی پڑی لکھی ہیں سب تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ہزبینڈ کو نگلیٹ کر کے یا اس کو آوائٹ کر کے انڈیپینڈنس زندگی بھی کھبار سکتے ہیں یہ غلط نہیں ہے وہ اس کی سوچ ہے اور ماں باپ بھی کیا سوچتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا ماں باپ کے لڑکی ماں کے گھر میں آگئی تو لڑکوں کہہ رہا تھا یہ اس وجہ سے کیا ہو گیا لوگ اپنی جلدی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں پھر دوسرا ایک اور پرولم بتائیں کیا ہے جو عام طور میں لڑکوں کے اندر پرولم ہے کیونکہ اندر پرولم ہے لڑکوں کے اندر پرولم کوئی بھی ان کو گھروا کے بڑے چاہے لڑکی کا باپ یا لڑکی یا کوئی رشتے دار اس کو اچھے رنگ سمجھائیں یعنی محلے یا کوئی بڑا یا مسجد کے ذمہ دار اس کو اگر سچے سمجھائیں گے اس بات کو نہیں مانے گا دیکھ لوں گا میں یہ کر لوں گا تمہیں جہاں جانا جاؤ یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا مجھے بھی معلوم ہے وہی بات پولیس ٹیشن میں اس کو چپل اتار کے نیچے بیٹھا کے گالی دے کے پولیس والا بولے گا آئیتو سر بولے گا یہ اماد کیا ہے نام ہے سوسائیٹی میں لڑکیوں کو ہی معلوم ہے اس کے لئے یہ کرتے ہیں وہ لوگ بجائے تیسرے کے پاس جانے کے لئے سیدھا کیا کرتے ہیں پولیس ٹیشن میں جا کے پیسہ کھلا کے منیج کر کے اس کو پولیس ٹیشن بلالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ان کی جو گرمی ہے جو گھر میں بیٹھ کے جو سالو ہو سکتا تھا وہ پولیس جب اس کو اس کے لیبل پر لاتی ہے تو بات مانتا ہے مگر میں اپنا ایکسپیئرنس بولتا ہوں فران بھائی جب بھی کوئی میٹر اگر پولیس ٹیشن میں چلا گیا ایک بار بھی پولیس ٹیشن میں کسی وجہ سے بھی چلا گیا لڑکی کی طرف سے چلا گیا لڑکی کی طرف سے جاتا ہے جب بھی وہ ٹیشن چلا گیا تو اس دن اس میٹر کے سو ریزول ہونے کے نائنٹی نائن پرسنٹ چانس کرنا ہو جاتا ہے اب ریزول نہیں ہوگا اب ٹوٹے گئیں کیونکہ لڑکے کو بھی ایک اگو آجاتا رہے میرے کو جھوٹی کمپلینٹ کریں پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ کرتے ہیں انہیں مسالہ مار کے کمپلینٹ کرنا ہوگا کمپلینٹ کرتے ہیں تب ہی جب مسالہ مار ہوگے تب ہی تو وہ لوگ آپ کے لے گئے کمپلینٹ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسالہ دو کہ ہم جیتے ہیں چھوٹ ایک کمپلینٹ دیتے ہیں وہ چھوٹ کمپلینٹ جب بھی لڑکی ملتا تو اس کو ایک تو کیا ہوتا ایک تو تکلیف بھی ہوتی ہے پھر اس کی ایک جو عزت سالوں سے چھوٹ کمپلینٹ کرتے ہیں سٹیشن میں جانے سے وہ جاتے ہیں اگر وہی عزت کو خیال رکھے پہلی اپنے بیوی کے ساتھ مل کے میٹر کو رزول کر لیا ہوتا تو اسے جانے کی ضرورتی نہیں پڑتی تو ایسا ہوتا ہے سل میں اور ابھی اسل میں سٹیشن سے بھی کیا ہو گیا ہے آئی کوٹس نے سپریم کوٹس نے ڈاریکشنز دے دی ہیں جس میں کی آپ لوگ کبھی بھی میٹر میں امیڈیٹ کیس ریجسٹر نہیں کرنا آپ پہلے کانسلنگ کے لئے کرنا تو جو سٹیشن سے لوگ ہزبینڈ کو لڑکے کو کانسلنگ کے لئے بلاتے ہیں مگر وہ ایسا بھی کرتے ہیں جیسے کہ مجھے میں نے میں نے مدر کر لیا ہے مدر کر لیا ہے بیوی نے میرے پر ایسا کمپلینٹ دے دیا ہے کہ مجھے جا کے اس کے سامنے بھیزت ہونا پڑے گا اور مجھے جا کے اس کے سامنے گرگرانا پڑے گا بلکہ ایسا سوچتے ہیں بلکہ وہ پولیس سٹیشن آلے کانسلنگ کے لئے بلاتے ہیں اب تاہیر بھی سولوشن بتائیے کمال نجیے کہ ہو گیا ڈسپیوٹ اب چیز آگئی لائر کے سامنے تو اب یہاں سے کیسے سولوشن دیا جائے دیکھیں اصل میں کیا ہوتا ہے جب بھی اس کا سب سے سولوشن کیا ہے جیسے قرآن میں بتایا وہی سولوشن ہے مر جب بھی کوئی لیگل پرولیم آجاتی ہے تو اس میں کہا ہے پہلے تو گھرانا نہیں چاہیے اور دوسرے سے کمینکیشن کبھی نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ جتنی باتیں ہس بین کرتا ہے یا وائف کرتا ہے اس کی اپنی باتیں نہیں ہوتی اس کے کچھ سکھا ہوئے اس کے رشتدار دوست ایڈوکیٹ یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں جتنی باتیں کمینکیشن کے ساتھ ہس بین وائف وہ سولو کریں گے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ رشتہ ویسا ہے دوسری چیز کیا ہوتا ہے عام طور پر جب بھی کوئی لڑکی کیس کرتے ہیں اس سے مجھے مجھے میریشن گلے بھی گئی تو وہ کیا کرتے ہیں یہ لڑکے لوگ ادھر بھاگتے ہیں کدھر بھاگتے ہیں ایڈوکیٹ بھاگتے ہیں انٹیسپیٹری بیل کے لیے تو میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے مترومونیل 498 کیس کرتے ہیں یا مترومونیل وائلنس یا دوری حرسمن کا جو بھی کیس کرتے ہیں اس میں کسی کو بھی ارسٹ نہیں کیا جاتا آپ کو کسی کو بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اگر پولیس نے آپ سے کوئی انکوائیری کرنا ہے تو سیکشن 41A کے اندر میں آپ کو نوٹیس بھیجتا ہے آپ کو نوٹیس بھیجتا ہے تب جا کے پولیس کو اپنی بات رکھنی ہے اور ہمیشہ کیا ہے فیمیلی مہتر میں زیادہ سیادہ کوشش کرنے چاہیے آپ کو ریکونسائل کرنے کی ملنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اس کے بعد جب مان لیجیے اگر کیسے ریجسٹر بھی ہو گیا تو آپ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے انٹیسپیٹری بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے بغیر انٹیسپیٹری بیل کے کوئی بھی آپ کو تکلیپی ہوئی کی نہیں اور آپ رام سے کورٹ میں جا کے اس کو ریزول کر سکتے ہیں اس کے پر ایک اور ساتھ اگر آپ دوسریوں کے دوسریوں کے دوسری کو اس کے بارے دومیے کے دوسریوں کے دوسریوں 의awi خ beliefs موسیقی موسیقی کیا ہے موسیقی موسیقی کیا ہے اس کے لئے آپ کو پریشانی جرد نہیں ہے جب آپ پر جائیں گے تو جن کے لئے فاملی میٹر میں جب بھی میٹرز کوٹ کے پا جائے تو کورٹ کی بہت کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو جرانے کی تو پہلے جا کے چائے لڑکی کی طرف سے جائیں آپ لوگ پہلے کوشش کرنے چاہیے اسے مدیشن کرنے کے لئے مدیشن کرنے کے لئے جو بھی اس کے حالات ہوئی ہے جو بھی مشکل ہوئی ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ اس پر محفی مانگی ہے آپ اس پر محفی مانگی ہے ویف مانگی ہے کیونکہ ایک دوسرے محفی مانگی سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا اور ان کے زندگی بچے گی اور دوسرا ایک چیز جو عام طور پر ہوتا ہے یہ لوگ ایک وائف مانٹیننس کیس دلتے ہیں سیکشن 1.25 کے لئے مانٹیننس کیلئے تو مانٹیننس کیلئے مانٹیننس کیلئے تو میں آپ لوگوں کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں مانٹیننس ہے پورے طریقے سے کیونکہ اسلام میں پہلے گیا تھا سیکنڈ ماریز آرام سے ہو جاتی تھی اب بلڑکیوں کی شادی دوبارہ نہیں ہوتی اس کے لئے سپریم کورٹ نے بہت دسکیشن کر کے اسٹیبلش کیا کہ مسلم وومن کے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تب تک اس کا حسبیند ہے انہیں مانٹیننس دینا ہے تو اس کو مانٹیننس کی حق دار ہے اور وہ کانون بھی اس کو دلائے گا اور وہ بہت دیکھیں کام طور پر مسلم وومن کے ساتھ کبھی بھی اپنے بچوں کو مانٹیننس نہیں دینا چاہتے بیوی پر عزام لگائے تو کام طرح بھی اپنے بچوں کو مانٹیننس نہیں دینا چاہتے ایسے ایسے کسیز ہیں کورٹ کے آرڈن ہونے کے بعد باوجود بھی وہ لوگ جیل جانے کا تیار ہیں اپنے بیوی کو مانٹیننس بچوں کو مانٹیننس دینے نہیں تیار ہیں کیونکہ اس میں سا اللیació گا کرتے ہیں کے ساتھ کرنی ہونٹ کے Austria سالے سارے اور زیادہ محمد آر طلاک زیادہ جو اس سے پہلی کمتہ ہ dijات کے ساتھ کر دیاですか دل Kathleen کے ساتھ کیلئے قاند ہیں ہنڈوں لوگ دالتے کی پڑایاں خطوروں م prescribed Portal jouw دلست کے ساتھ they quer facebook خدا میں ہوگا حوال ہی تو دلست خدا اس میں اس میں جانے کی جو اسلام کا طریقہ بتایا ہے اس طلاق کیسے کرنا ہے ایک ایک مہینے میں اس طلاق دینا اس طلاق دینا اور ان کو حالات بتانا ان کو نکالنا نہیں اپنے پاس اپنی دوب سے دور نہیں کرنا تاکہ ان کو احساس آئے کہ این خورت کو احساس آئے کہ اس نے گلتی کریں اور وہ احساس کب آئے گا اور کب معافی مانگے گا جب وہ آپ کے ساتھ رہے گی وہ طریقہ کرے تو بہتر ہے اور کئی سوال کیا ہوتا ہے کہ آدمی کئی لوگ عورت کو طلاق دیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں اس کو ظلم کرتے ہیں تو عورتوں کے پر مسئلہ کہتا ہے مجھے کھلا بھی دینی رہے ہیں مجھ پر ظلم کر رہے ہیں میری زندگی خراب کر رہے ہیں تو اس کے لئے مسلم مومنی ریزولیشن ڈالاک کے لئے بناتا ہے اس میں کچھ کنڈیشن ہیں جس میں سب سے بڑی کنڈیشن ہیں اگر کوئی مرد آپ کو اسلامی زندگی سے روکے ایک تو اس کے خلافات دلاغ کے لئے بول سکتے ہیں دوسری کا ہے ایک مرد جو آپ کے اوپر ظلم کرتا ہو آپ وہ خرچے کے لئے پیسہ نہیں دیتا ہو اور وہ ایسی بیماری میں ملتلا ہو جو کہ اس سے بیماری پھیلتی ہو تیسرا اگر وہ سات سال سے آپ کو چھوڑ کے گیا آپ کو ڈیزر کر دیا تو ایسی سب عورتیں مسلم عورتیں کانون کے ذریعے اگر وہ کوئی کھلا نہیں دے رہا ہے کانون کے ذریعے مسلم عورتیں مسلم عورتیں جتنی بھی یہ فائملی پرولمز ہوتی ہیں یہ فائملی پرولمز ہم لوگ آپس میں اپنی فائملی کے اندر بیٹھ کے دور کر سکتے ہیں میں نے ایک سجیشن دیا تا بار والوں کو اب تک انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا اگر ہم لوگ جو نکاح نامہ ہوتا ہے نکاح نامے اگر تھوڑے چنجز لا دیں تو میں گارنٹی سے بول سکتا ہوں کے لئے ہمارے 90% مسلم اس کے لئے مسلم عورتیں جو بھی سیول پرسنٹ کسی پھول کھتے ہیں وہ ختم ہوتے وہ سیمپل سا چندگی سیکھیں دیکھتے ہیں اگر اس کونٹکٹ ہے یہ کونٹرک ہے اور جو نکاح نام ہے کونٹرک ہے اور یہ کونٹرک ہے کونٹرک کے اندر جانےunci اگر آپ کی کونٹرکٹ میں یہ کونٹرکت ہو جائے تو یہ فلا آدمی کیا کرے گا کس میں جانے کورٹ میں جانے سے پہلے ان لوگوں کے بیچ میں سلا کرے گا اس کو بولتے ہیں اگر ہمارے یہ جو نکہ نام میں وہ عربیٹریشن کلاؤز اگر ڈال دی جائے کہ اگر اس میریج سے کوئی بھی ڈیسپیوٹ ہوا تو ڈیسپیوٹ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس فلا مسجد کے امام کے پاس یہ ان ذمہ داروں کے پاس آپ پہلے سلا کی کوشش کریں گے اگر اس کی کشم 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 کشی کوئی بھیubsداری بھیوسر Ramallah کا اس کی کشم 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 کنیشاری میں ہے اور آپ اس کو کونسیلیشن کے طرح آپ اس کو سول کر سکتے ہیں دوسرا ایک اور کیا ہے عام طور پر شادیوں میں جب کیس بنتے ہیں تو جھوٹے الزام لگاتے ہیں ہم نے انہوں نے اتنا پیسا مانگا ہم نے اتنا پیسا دیا ہم نے یہ جہیز دیا یہ جو یہ جوالری دی یہ دی یہ برتن دیا یہ فلانا فلانا بہت سائی چیزیں الزام لگاتے ہیں وہ ایک فارمیٹ ہے وہ ہر ایک ایڈوکیٹ کے پاس رہتا ہے ہر ایک سوشل ارگانیشنوں کے پاس رہتا ہے مگر لاؤ کے اندر جو دور آی سوشل اپتلاً ایڈوکیٹ بچیں بچیں побzens بچیں جو جور پہ پیچانی گفت سے مے شخص جو Ona پلتا ہے وہ گفت کی لسٹ بنانا ہے وہ کوئی بنائے گا نہیں اگر وہ لسٹ بنا لیں گے تو جھوٹے لزام ہی نہیں لگیں گے کیونکہ وہ لسٹ رہے گی وہ اور آپ کو شاید معلوم ہے لینے والا جو ہوگا وہ بنا کے لے گا نہیں آپ کو اپر بولتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جو ریجسٹریشن اف میٹرومنیل کیس بہت زارے ہیں 498 کے ریجسٹریشن کے بہت زیادہ لمبے منہ ان کا کنوکشن بہت کم ہے صرف 0.5% کنوکشن ہوتا ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے کیونکہ سب میں یہ دوری پرویشن ایکٹ رہتا ہے ڈی پی ایکٹ رہتا ہے ڈی پی ایکٹ میں سب سے پہلے کہہ رہا تھا جو کنڈیشن کا ہے لسٹ بنانے کی کوئی لسٹ بناتا نہیں جب وہ امیڈیٹ کیس گر جاتا ہے تو تہر بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سولوشن یہی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ سولو کر لو تو اچھا ہے لیکن جب کوٹ اور پولیس اسٹریسن کے بات چلی جاتی ہے تو اس کو نورمل طریقہ سے ہینڈل کرنے کا ہے اور جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں اس میں نا عام طور پر لڑکوں کو جو لڑکوں کی فیملی ہوتی ہیں جو لڑکوں کی فیملی ہوتی ہیں وہ لوگ بہت ڈرد ہیں پولیس کیسے کیونکہ ہم نے پہلے پانچ سال پہلے دس سال پہلے سنا ہوا ہے اسی سال کی ماں کو لے کے چلے گئے ساٹھ سال کی ماں کو رات کو گھر میں کھانا کھا رہے تھے روزہ کھول رہے تھے اس ٹائم میں روزہ بھی کھولنے دیا نہیں بولکے ایسا رہتا ہو مگر اب کوئی بھی کسی کو عرشت نہیں کرے گا اس کیسے میں کسی کو بھی بے لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل جب کوئی کیس ہو جائے تو آسانی کے ساتھ بغیر ڈرے اس کو سمجھ کے ہنڈل کرنا اور آپ کو ایک کمپیٹنٹ لوئر اس کے بارے میں آپ کو پوری مدد کر سکتا ہے اس میں مگر وہ بشت ہے کمپیٹنٹ رہنا چاہیے اور لالچی رہنا نہیں چاہیے تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا آپ سبی سے کہ اس چیز پر سے بچیے اور بچ کے رہیے ضرور نہیں جو میٹر ہے گھر کے اندر سالو کر لیجئے ٹھیک ہے اگر نہیں سالو ہوتا ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے آپ جائیے اور کیجئے لیکن وہاں بھی آپ جھوٹ مد بولیے نہیں بنتا ہے آرام سے سلنمہ بنائیے اور الگ ہو جائیے کہ ایک دوسرے کو بعد میں سلام تو کر سکتے ہیں فیملی ٹوٹے نہیں خیر لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں جنرلی ایک دشمنی ہو جاتی ہے میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ ایک اچھی بات پہنچا سکوں اور ساید اس کے ذریعے آپ کچھ سمجھ سکیں کیونکہ یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ جب کوئی بیٹھ کے سامنے بیٹھا بولتا ہے تو آپ غصے میں آتے ہیں سنتے نہیں لیکن یہ ویڈیو کے سکل میں ہے تو آپ بیٹھ کے اکیلے میں سن سکتے ہیں اور غصہ آئے تو بند کر دیجئے گا پھر غصہ تھنڈا ہو جائے تو آن کر کے دیکھ لیجئے گا ساید فائدہ ہو اور دوسرے تک شیئر کرتے رہیے اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے کومنٹ باکس میں لکھئے گا اس کا ریپلائی میں تاہیر بھائی سے لے کے اس پر پوسٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا شکریہ